اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں ڈاکٹر محمد سطح رحمد رائی پس لہری تو آج کی جو ویڈیو ہے ہم دیکھیں گے کہ جنور کو ہم کاسٹریٹ کیوں کرتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلے تو جنور کو جو کاسٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم خسی کرنا کہتے ہیں نمبر ایک تو ریموو دی سیکسل ارج ایک جنسی خواہش کو جنور کے اندر ختم کرنے اس مقصد کے لئے ہم کاسٹریٹ کرتے ہیں تاکہ جو آپ کا میل جنور ہے وہ فیمیر اینی میل کے پیچھے بھاگتا نہ رہے اپنی انرجی ضائع نہ کریں نمبر دو جو اس کا فائدہ ہے تو پریونٹ یا ریوز کرنے کے لئے سیٹرن فارم آف اگریسیونیس کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے نر جنور جو بہت ہی غصے والے ہوتے ہیں جہاں جو دوسرے جنور کو نقصان دے سکتے ہیں جنور کو نقصان دے سکتے ہیں ان کو پکڑنا اس کو ہیڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر جنور کو کاسٹریٹ کر دیا جائے اس طرح کے جنور کو تو وہ جنور بڑا ہی دوسائل ہو جائے گا وہ شریف ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹیسٹیکیولر جو کینسر ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے اس کے چانلز کو ختم کرنے کے لئے بھی ہم جنور کے اندر جو کاسٹریشن کا عمل ہے اس کو کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نفتے دیکھو انسانوں بھی ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں وہ پشاپ پرکاورڈ کا مسئلہ بنتے ہیں انسان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے کچھ بڑی عمر کی جنور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جنور کو پشاپ کرنے مشکل ہوتی ہے تو اگر جنور کو کاسٹریٹ کیا ہو تو یہ مسئلہ نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں ہارمونل بیماریاں جن کے اندر جو ٹیومر ہے جو رساوریاں ہم کہہ دیتے ہیں جو کہ بینائر ہو سکتے ہیں یا جو دوسری کینسرس بھی ہو سکتے ہیں ملگلینڈ جو ہے تو ان کے رسکوں ختم کرنے کے لئے کاسٹریشن کی جاتی ہیں اسی ویڈیو میں جو ہے آپ کو دکھیں گے کاسٹریشن کیسے کی جاتی ہے نمبر ون تو جنور کی عمر جو ہے آپ نے اس کو کوشی کریں جو 3 to 6 منت کا جنور ہو اس کو آپ جو ہے وہ کاسٹریٹ کریں تو وہ زیادہ جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کی گروہ سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے وہ جنور جلدے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ویڈ گین زیادہ کرتا ہے تو جنور کو سب سے پہلے آپ نے کابو کرنا ہے نیچے والی جگہ جو ہے بیڈنگ ہے وہ جو ہے آپ نے آرام دے بنانی ہے انیسیدیا دینا ہے تاکہ جب میں کوئی تکلیف نہ ہو بھر ڈیزو کاسٹریٹر جو ہے اس سے آپ کو اس کی کاسٹریشن کرنی چاہیے تو اسی ویڈیو میں جو ہے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا تو جن بھانیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کر لیں بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ان نوٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بھولیے گا بہت شکریہ تو دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا